ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے عبداللہ بن عبای نے آ کر ابن عبای نے آ کر آپ کی جو ہے بدتمیزی کی اب یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا لیکن بدتمیزیہ اشرار الزامات معیاشہ پہ الزام مغانے میں بھی یہ سب سے آگے تھا یادر کی سب میں آگے ہوتا تھا تو بہرعال آ کر بدتمیزی کی تو آپ نے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کمپلین کی یہ شروعاتی دور تھا یہ ایسا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ نرمی کا بڑھتاؤں کیجئے آپ کی تشریف آواری سے پہلے ہم اسے تاج شاہی تیار کر چکے تھے تاج پوشی کے لئے اس کو تیار کر رہے تھے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہ چین لی ہے اس لئے آپ سے جلتا ہے حسد رکھتا ہے اس لئے ایسا کرتا ہے آپ اس سے نرم روی اختیار دیں چھوڑ دیجئے پینچن مت لگی بولنے دیجئے کیا ہوئے ایسی لگی سمجھ گیا دیکھئے یہ منافقوں کا سردار بن بیٹھا یاد رکھے کس وجہ سے صرف حسد کے وجہ سے مطلب حسد انسان کو ذو وجہین کر دیتی ذو وجہین کہتے ہیں دو چہروں والا اور دو چہرے والا آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے ذو وجہین اس شخص کو کہتے ہیں جو جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے خاتل کے پاس جا کے بول رہا بہت اچھا کیا تم نے اس کو مار دیا مقتول جس کا خطل اس کے پاس جائے بہت بھولا ہوا دونوں کو خوش کر رہا ہے جو جس کے پاس جائے اس جیسی بات کرے اس کو بولتے ہیں ذو وجہین دو چہرے والا دیں سامنے رہیں گا تو بولیں گا ارے آپ پہ تو ظلم ہو آپ کی بیٹی پہ وہ پہلانے بڑا ظلم کیا مہا جائیں گے تمہارا بیٹی اچھا ہے کیا وہ لڑکیاں ان کے ویسی ان کے ویسی ظلم کرنا ان کے دوسری بہنیں ویسی ہیں جہاں جائیں گا ایک جیسی بات کریں گا سب کو خوش کرنے والی بات ذو وجہین ملکہ دو چہرے والا آدھی اللہ کو پسند دو چہرے والا بن بیٹا صرف حق کا انکار کیا کس وجہ سے یاد رکھئے صرف اور صرف اس بنیاد پر اس کو اس کی کھٹائی میں چلے گی وہ جو اس کی صدارات تھی اور اللہ کے لئے اس کو اپنا کمپیٹر سمجھنے آئی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سردیگا سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ